نومہی کو جناہ ہاؤس پر جلاو گھراو کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی نے چیئرمن تیری کی انصاف عمران خان کو واقعی کا ذمہ دار قرار دے دیا جبکہ اسد عمر شاہ محمود قریشی چیئرمن پی ٹی آئی کی بہن و سمیت دیگر رہنماوں کو بھی قصور وار قرار دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق عمران کشور کی سربراہی میں قائم جی آئی ٹی نے اپنی تفتیش مکمل کر کے رپورٹ تیار کر لی ہے جسے جلد اکام کے سامنے پیش کر دیا جائے گا ذرائع کے مطابق ثانہ نومہی کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی نے چیئرمن پی ٹی آئی کو تین دفعہ شامل تفتیش کیا جی آئی ٹی کی ٹیم اٹک جیل میں بھی چیئرمن پی ٹی آئی کا بیان ریکارڈ کرنے گئی تھی دوسری جانب کارکونوں کو فوج کے خلاف اُبھارنے والی تحریک انصاف کے قیادت اب حساس املاک پر حملو اور آگ لگانے کے واقعہ سمیت دیگر پر تشدد کارروائیوں سے برات کا اظہار کرتی نظر آتی ہے نقصان ہو جانے کے بعد اب پی ٹی آئی قیادت کہتی نظر آتی ہے کہ ان کا ایسی کارروائیوں سے کوئی تعلق نہیں تاہم ثانہ نومہی بارے سینئر صحافی اور تذیعہ کار سلیم صحافی کا ماننا ہے کہ فوج قیادت یکسو ہے کہ نومہی کے واقعات عمران خان کی ایمہ پر منظم پلاننگ کے تحت بیرونی شہ پر ہوئے سانہ نومہی میں عمران خان کے ملوث ہونے کے شواہد اکٹے کیے جا رہے ہیں اس لیے ان کے خلاف مقدمے کے اندراج میں تاخیر ہوئی تاہم شواہد سامنے آنے کے بعد عمران خان کی معافی کے امکانات مادوم ہو چکے ہیں سلیم صحافی کے بقول ریاست معلومات اور شواہد کی بنیاد پر دو چیزوں پر یکسو ہے ریاست سمجھتی ہے کہ نومہی کے واقعات فوج کو ڈی مورالائز کرنے کا سوچا سمجھا منظوبہ تھا جسے بیرونی سپورٹ بھی حاصل تھی فوج قیادت کے مطابق ایک سیاسی گروہ نے وہ کچھ کیا جو پچھتر سال میں دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا انہوں نے کہا کہ نومہی کے واقعات میں عمران خان کے ملوث ہونے کے شواہد اکٹے کیے جا رہے ہیں اس لیے ان کے خلاف مقدمے کے اندراج میں تاخیر ہوئی نومہی کے واقعات پر درج کیسوں میں بھی عمران خان کو سزا کا خطرہ ہے ادارے میں یکسوی ہے کہ نومہی کے واقعات عمران خان کے ایمہ پر منظم پلاننگ کے تحت بیرونی شہ پر ہوئے دوسری جانی مبسرین کا کہنا ہے کہ عمران خان کا کارکنوں کو فوج کے خلاف اوبارنے کے الزام سے بچنا نامن کی نظر آتا ہے کیونکہ عمران خان گرفتاری کی صبح بھی فوج کو برا بھلا کہہ کر گھر سے نکلے تھے اور حساس تنصیبات اور املاک کو نشانہ بنانے کے لیے فضا تیار کی تھی جبکہ اقتدار سے بے دخلی کے بعد سے عمران خان فوج کو بدنام کرنے کے لیے اس کے حساس ادارے اور اس کے بہترین افسر کو چن کر حدف بناتے رہے ہیں خیال رہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری پر عمران روز نے ملک کے مختلف شہروں میں ریاستی اداروں کی املاک کو منظم طور پر حدف بنا کر انہیں گز پہ جائی تھی جو پہلے سے تہہ شدہ حکمت عمری کا ناصف حصہ تھی بلکہ ان کے لیے لگتار فضا تیار کی گئی تھی جس میں قلیدی کردار خود عمران خان نے ادا کیا سیاسی مبسرین کا کہنا ہے کہ لاہور میں طریقہ انصاف کی قیادت نے لیبرٹی چوک میں جمع ہوئے اپنے کارکنوں کو اس مقام کی نشان دہی کی جہاں جا کر انہوں نے احتجاج کرنا ہے بعد ارزام وہ اس حساس نویت کی عمارت میں داخل ہو کر تور پھور کے مرتقب ہوئے مبسرین نے یاد دلائے کہ عمران نے اپنی حکومت سے عدم اعتماد کے ذریعے نکالے جانے کے بعد مسلسل دفاعی اداروں کو اور ان کے کمانڈر کو متعون کرنی کی کوشش کی تاکہ وہ ان کا اثر قبول کر کے انہیں اپنی مدد فراہم کرنے پر مجبور ہو جائیں ایک دوسرے ذریعے کا کہنا ہے کہ وہ فوج پر تنقید کر کے اسے بے حوصلہ کرنے کی خواہ رہے حالانکہ پاکستان کی فوج کو عوام کی تائد پر ہمیشہ سے بھروسہ رہا ہے عمران نے فوج کو بدنام کرنے کے لیے عالمی میڈیا کا بھرپور استعمال کیا ہے اس سلسلے میں انہوں نے فوج کے ایسے شعبے کے عالی اثروں کا نام لے کر اور کبھی ان کا نام ایسے بگار کر جو مغربی معاشروں میں بہ آسانی سمجھا جا سکتا ہے بے بنیاد اور سنگین الزامات آئیت کیے جن کی وسیع پیمانے پر سوچل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ سے تشیر کی گئی مبسرین کا کہنا ہے کہ اب یہ ممکن نہیں کہ عمران خان فوج کے خلاف جذبات اُبھارنی اور مکمل منصوبہ بندی کے تحت فضا فوج کے خلاف ہموار کرنے کے الزام سے برات حاصل کر سکیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی